سرکار کسان بھائیو جیڈی نیوز یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے آج بات کریں گے کسانوں نے دی سرکار کو چیتاؤنی دو سو روپے پرتی کلو تک خریج نہ ہوگا پیاج جاننے کے لیے ویڈیو کو انتک دیکھیں اگر آپ چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اوشیہ کر لیں جس سے پیاج کے تازہ منڈی باؤ و تیجی منڈی اپریٹ سب سے پہلے مل سکے ان دنوں پیاج کے ریٹ اتنے کم ہے کہ پیاج کو منڈی میں پہنچانے کا خرچہ تک کسانوں کو نہیں مل پا رہا اسی بیچ مہاراشتر پیاج اتپادک سنگھن کے عدیق سے بھارتی گولے کا کہنا ہے کہ اگر کسانوں کے عالت صدارنے کی طرف سرکار نے کوئی دھیان نہیں دیا تو عام آدمی کو ایک دن دو سو روپے پرتی کلو پیاج خریج نہ ہوگا دیگولے نے کہا کہ پانچ سال پہلے بھی کسان کو پیاج کے دام دس روپے سے کم ملتے تھے اور آج بھی کسان ایک روپے پرتی کلو پر پیاج بیچنے مضبور ہو رہا ہے جبکہ پانچ سال میں پسل پر لاغت قریب چار گناہ تک بڑھ گئی نہیں بڑھے تو پیاج کے ریٹ کسان ہر سال نقصان اٹھانے کو مضبور ہو رہا ہے اگر اسی طرح چلتا رہا تو کسان پیاج کی کھتی کو چھوڑ کر دوسری پسلیں اپنا لیں گی جو دیش کے لیے بے ادگاہ تک ثابت ہوگا ایک دن سرکار کو پیاج امپورٹ کرنا ہوگا جو دیش میں کافی مہنگا ہوگا دگولے نے کہا کہ کسانوں کے حالت صدارنے کے لیے پسل کو لاعب کاری بنانے کے لیے جلد سے دلد سرکار کو کوئی بڑے قدم اٹھانے ہوں گے پیاج پسل کی قمت نکال کر پچاس پیس دی منفع جوڑ کر ریٹ فکس کرے یعنی پیاج کو ایم ایس پی کے دائرے میں لائے جس سے کسانوں کو بڑے نقصان سے بچایا جا سکے دگولے نے کہا کہ جب کسان کو پیاج کے ریٹ تھوڑے ٹھیک مل رہے ہوتے ہیں تو سب اللہ کرنے لگتے ہیں لیکن آج کسان اپنی پیاج مہتر پچاس پیسے پرتی کلو پر بیچنے پر مجبور ہے لیکن کدھر کہیں سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی سب مون ہیں جو کی بے عدی چنتہ دنک ہے دنیا واد